السلام علیکم دوستو میں ہوں ولی دارخان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو ولی یوٹیوب چینل دوستو آج کی بھی میں بات کرنے جا رہے ہیں کٹ سمارٹ فونز کے بارے میں اب پاکستانی مارکٹ میں آپ کو جو کٹ سمارٹ فون دیکھنے کو ملتے ہیں یا اپنے پرچیس کرنے ہیں آپ کو خریدنے چاہیے یا نہیں خریدنے چاہیے اس کے بارے میں بات کریں اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ کٹ سمارٹ فونز جو ہوتے ہیں ان کے دیفنیشن کے اصل میں کٹ سمارٹ فون کے کھوکا جاتا ہے تو دوستو بہت سے برینڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ پاکستانی مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں مطلب وہ افیشلی لانچ نہیں ہوتے اب جو بڑے بڑے برینڈ ہیں آج کل تو افیشلی لانچ ہو رہے ہیں مگر ال جی بغیرہ ہو گئے یا بلیک بیری بغیرہ ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے ایس ٹی سی بغیرہ ہوا کرتے تھے جو کہ پاکستان میں افیشلی کبھی کبھی لانچ نہیں ہوتے تھے تو ایسے ویڈینڈ جو ہے وہ یو ایس یا یو کے میں لانچ ہوتے تھے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جو آپ کے لئے جی غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے دبائی کے راستے سے ان کو امپورٹ کیا جاتا تھا پہلے اب کا نہیں پتا مگر پہلے دبائی کے راستے ان کو امپورٹ کیا جاتا تھا اب ان لوگ کیوں کیا جادہ تھا کیونکہ جو باہر ملک کی باہر جو کنٹریز ہوتی ہیں فورن کنٹریز وہاں پر جو آپ کا نیٹورک پروائیٹر فر ایجیمپل اگر وہاں پر جیز کام کر رہی ہے وہاں پر جیز تو ایسے کام نہیں کر رہی ہوگی بطلب اگر اگر وہاں پر جیز کام کر رہی ہوگی تو جیز والی کمپنی جو ہے وہ سرٹیفائید اپنے سمارٹ فون ہی بیچتی ہے اگر سمسنگ کا کوئی سمارٹ فون ہے تو وہ جیز سے سرٹیفائید ہوگا اور پیچھے اس کا جو ہے وہ لوگو بھی جیز کا بنا ہوتا ہے تو وہ صرف جیز کی سم کے لیے بنا ہوتا ہے تو جو آپ کے کیس میں کٹ سمارٹ فون باہر سے ایمپورٹ ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو ہے آپ کو میں سکرین پر بھی دکھا دوں گا وہاں کا جو لوکل کیریر ہوتا ہے وہاں کے جو سم پروائیڈر ہوتے ہیں نیٹورک ہوتے ہیں چاہے وہ 4G ہو 5G ہو یا 3G ہو تو ان کے یہاں پر جو ہے آپ کے سمارٹ فون کے پیچھے جو ہے وہ ٹیگ لگی ہوتے ہیں لوگو لگی ہوتے ہیں تو ان کو پاکستان لاکر جو ہے وہ انلوک کیے جاتا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایڈوائیس کو انلوک کر دیے جائے تو اس کی جو تمام جو اوریجنل ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پر فیک ہو جاتی ہیں اس میں جو ہے کچھ یہاں پر مونیفکیشنز وغیرہ کی جاتی ہیں اس کا آئی ای ای آئی جو ہے وہ سوفٹ ویئر کے تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کو تھواؤٹ لی ایک جو ہے وہ نیا سا اندر سے جو ہے وہ انٹر فیس دیے جاتا ہے مطلب جو کوڈنگ کی لینگویج میں اگر ہم کہیں تو مطلب نئی کوڈنگ دی جاتی ہے اور جو اس کا پشلا پرانہ جو آپ کہہ لیجئے یہ آداشت ہوتی ہے وہ بلکل ایک طریقے سے جو ہے وہ ری سیٹ ہو جاتی ہے اور جس کمپنی کے لیے وہ سمارٹ فون بنا ہوتا ہے جس سم کے لیے جو باہر ملک کی بنا ہوتا ہے اب اس کے علاوہ باقی سمز بھی جو ہے وہ کام کرنے لگ جاتی ہیں مگر جب سے پی ٹی اے نے اور دربز نے یہاں پر جو ہے وہ اپنا پاکستان میں ایک سسٹم جو ہے وہ متعارف کرایا ہے کہ پی ٹی اے کی اپروف ڈیوائس ہی یہاں پر پاکستان میں چلے گی تو تب سے جو ہے وہ کٹ سمارٹ فون لینا جو ہے وہ بیکار ہی ہو چکا ہے اور اگر آپ لوگوں نے پہلے بھی کوئی کٹ سمارٹ فون پاکستانی مارکٹ میں بائی کیا ہوگا تو ابھی جو ہے آپ کا وہ بلوگ ہو چکا ہوگا اور اس پہ آپ کی پاکستانی کوئی بھی سم یہاں پر نہیں چل رہی ہوگی تو دوستو آج کل کے دور میں تو کٹ سمارٹ فون لینا فضول ہی ہے اور اس کے علاوہ کٹ سمارٹ فون آپ کو دیکھنے کو کیسے ملتا تو آپ کو ڈبے وغیرہ کے ساتھ دیکھنے کو ہر ویس نہیں ملتا آپ کو ایک جو آپ کی لوکل یہاں پر بزار وغیرہ ہوتے ہیں شاپس وغیرہ ہوتی ہیں سیلرز ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ ٹھیو وغیرہ پر جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں کٹ سمارٹ فون جس کے ساتھ نہ آپ کو ڈیٹا کیبل ملتی ہے نہ ہینڈ فری ملتی ہے نہ چارزر ملتا ہے صرف ایک سمارٹ فون ملتا ہے دیکھنے کو اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کٹ سمارٹ فون ہے تو کٹ کا نام سن کے جو ہے آپ کرکٹ کی کٹ سمجھ بیٹھ بیٹھتے ہیں یہاں پر اور آپ وہ سمارٹ فون جو ہے وہ بائی کر لیتے ہیں تو ایسا سمارٹ فون ہرگز آپ نے بائی نہیں کرنا اگر کوئی بھی آپ کو کہے کہ یہ کٹ سمارٹ فون ہے تو آپ نے پاکستانی مارکیٹ میں کٹ سمارٹ فون بائی نہیں کرنا کیونکہ وہ نہ تو پی ٹی اپروو ہوگا اور اس کے علاوہ جو اس کا آئی امی ای وغیرہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کو ان لوگ کیا جاتا ہے اور اس کا فیک کیا جاتا ہے تو آپ کے وہ کسی بھی یوز کا نہیں ہے ایک جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ڈوائیس یہاں پر نہیں ہے اس میں کسی بھی قسم کی پروٹیکشن آپ کو یہاں پر اویلبل نہیں ہوگی آپ کا ڈیٹا بھی لیک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی سرورٹ سے کوننکٹ ہوا ہو یا اس کے علاوہ باقی بھی جو ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ نوکس وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے تو میں آپ کو بالکل بھی ریکمنٹ نہیں کروں گا اگر آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں آج بھی اگر کسی نہ کسی مارکیٹ میں آپ کو کٹ موبائل کہہ کر بیچا جاتا ہے کوئی موبائل فون تو آپ جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ پیسے خرش کر سیکنڈ اینڈ کوئی اور کسی جو ہے وہ اول ایکس وغیرہ سے یہاں پر پرچیس کر لی جیگہ موبائل فون جس کے ساتھ آپ کو ڈبا وغیرہ بھی دیکھنے کو ملے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتا آپ سے نیکس کی چینسی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ